اسلام علیکم ناظرین باباسی رہے ہیں تو وہ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں掰掰 اور اگر بادی باباسی رہے ہیں تو وہ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اس میں ایک تو آپ لے لیں آملہ پورڈر آملہ کا پورڈر جو ہے وہ ہر جگہ مل جاتا ہے اور دوسرا آپ کو چاہیے مسترد اوائل اچھا بنانا کے سے جب آملہ آپ ثابت لیتے ہیں Raw میں تو وہ اس فام میں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے اس کا پورڈر اور اور آپ کو نیم کا بھی چاہیے پوڈر دو چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ عاملہ ہے اور یہ نیم کا پوڈر ہے دونوں پچاس پچاس گرام لے لیں اور ان دونوں کو آپ اچھی طرح پوڈر بنا لیں بلکل دونوں کو پیس کے جب پوڈر بنا لیں گے تو یہ اس شکل میں آ جائے گا یہ اس شکل میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کی خوراک یہ ہونی چاہیے بادی میں بھی اور خونی میں بھی ون فورت ٹی سپون یعنی چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ صبح شام آب لیں پانی کے ساتھ سرٹن ٹائم کچھ لوگوں کو جو خونی بواسیر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بلڈ کی یہاں سے دو بوتلیں شاید دے دیں گے ایک بوتل دے دیں گے تو ایک دو جوس پی کر آپ شاید نارمل ہو جائیں گے بٹ اگر اس جگہ سے دو چار بلڈ کے قطرے بھی آتے ہیں تو انسان ویک ہونے لگتا ہے پھر اس کی جو ہے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے کمزوری بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کا بلڈ نہیں رک رہا ہے تو ایک چیز اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں وہ ہے گلے انار یعنی کہ جو انار کا پھول ہوتا ہے گلے انار اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کو اس کا اگر پورڈر بنا لیں کہیں سے بھی بلڈ آ رہا ہو آپ کا ایمرجنسی میں رکنے کے لیے آدھی چمچی صبح شام پورڈر بنا کے پانی میں پیئیں نقصیر آ جاتی ہے اور آپ کا ایام کی زیادتی ہو جاتی ہے اس میں بھی بلڈ کنٹینیو چلتا ہے اس کو روکنے کے لیے پائلز کے بلڈ کو روکنے کے لیے گلے انار کا پورڈر آدھی چمچی صبح شام پانی میں پی لیں تو بادی اور خونی بواسیر کے لیے آپ نے ایک پورڈر بنایا جس کے لیے آدھی چمچی ون فورٹی سپون صبح شام دو دفعہ کبھی بھی لے سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو مسے بن جاتے ہیں نیچے جو ایریا ہے ہمارا اس پر دانے سے بن جاتے ہیں مسے سے بن جاتے ہیں جو بڑی تکلیف دیتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سرسوں کا آئل لینا ہے اپنی مرسے جتنا آپ لے سکتے ہیں جتنا آپ بنا کے پیس رکھنا ہے کیونکہ اس کا پیس بنانا ہے آپ نے آپ نے سپوز کریں کہ میں لے رہا ہوں پچاس گرام تو اس پچاس گرام سرسوں کے تیل میں میں اتنا پوڈر ڈالوں گا کہ یہ پیسٹ نمار مجھے فیل ہو کہ میں نے پیسٹ بنا لیا ہے جی ناظرین اس کو ہلکا سا چولے پہ رکھیں اور اس کا بنائیں آپ پیسٹ سرسوں کا جو پچاس گرام میں نے آئل ڈالا تھا اس میں اتنا آپ پوڈر ڈال دیں وہی والا پوڈر جو آپ کھانے کے لئے استعمال کرنے ہیں آملہ اور نیم ان دونوں کو ہم نے ہم وزن بنا کر دوائی تو بنا لی اب ایک کھانے کی دوائی تھی اور اگر مسائیں تو پھر بنانے کی بنانی پڑے گی اس کے لئے میں نے پچاس جو ہے ایمل جو ہے سرسوں کا تیل اور اس میں میں نے یہ دونوں جو پوڈر بنائے تھے کھانے کے لئے ڈالے ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ نے گاڑا بنانا ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے کہ تھوڑا گاڑا ہونا چاہیے کہ یہ کریم کے فوم میں بن جائے ہلکا سا جب آپ اس کو گرم کریں گے تو یہ یک جان ہو جائے گا مکس ہو جائے گا ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جائے گا تو یہ آپ اچھی طرح بس ہم نے ہلکا سا اس کو گرم ہونے دینا ہے ہالڈی یہ آپ کا پانچ منٹ میں تیار ہوگا اگر اس کو آپ دیکھیں گے تھوڑا سا کناروں پہ بابلز بننا شروع ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ گرم ہو چکا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑے سے بابل بن رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی میڈیسن یہ بھی ریڈی ہے اب آپ اس کو کسی ڈبی میں کسی ڈبی میں ڈال کر اور اس کو رکھ لیں جانے کے اس کو آپ تھنڈا کریں گے نارمل جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کسی بھی اس کو ڈبی میں اتار لیں یہ اس طرح کا پیس بن جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک کریم جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو کسی بھی جار چھوٹی میں بند کر کے اور جہاں مسے ہیں ان پہ لگائیں اور اس کا کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کوئی زیادہ برننگ نہیں ہوگی ہلکا سا نیم کی وجہ سے تھوڑا سا فیل ہوگا شروع میں ایک آدھے سیکنڈ کے لیے پھر نارمل ہو جائے گا دن میں اٹلیس ایک دو دفعہ لگائیں اور جو کھانے والی دوائیے وہ بھی کھائیں اب آجائیں اس پہ جو چیزیں تو بہت زیادہ پرہز والی ہوتی ہیں لیکن خاص طور پر بڑا گوشہ بند کر دیں سی فوڈ کا استعمال نہ کریں اور پلس وہ چیزیں جو آپ کو بادی کرتی ہیں ان چیزوں کا استعمال نہ کریں پانی کا انٹیک اپنا بڑھا دیں اور کوشش کریں رات کی میل کو کم کر دیں صبح اور دوپیر کی نسبت تھوڑا رات کا کھانا ویسے بھی کم کھانا چاہیے تو تھوڑا سا ان چیزوں کا احتیاط کریں گے تو اللہ تعالی نے چاہا آپ کو شفا مل جائے گی تو اللہ کے حکم سے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں موسیقی